جہاں تک علم غیب پہ تعلق ہے میرے بھائیو آپ بھی وہی مانتے ہو جو ہم مانتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم صرف کہتے ہو اتنا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا ما کانا و ما یکون کا علم تھا دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک شاجر حجر سمندر میں کتنی مشلیاں ہیں درکتوں میں کتنے پتے سب کا علم تھا یہ تم عقیدہ رکھتے ہو لیکن جب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تحمد لگ رہی تھی اور عبداللہ ابن عبید صلی اللہ علیہ وسلم جب مزاق اڑایا تو اللہ کے نبی جنب محمد و رسول اللہ اتنے پریشان رہے آپ کہہ سکتے تھے آئے عبداللہ ابن عبید تم جھوٹ بولے ہو ہماری بی بی عائشہ پاک دامن ہے پاک دامن کیونکہ مجھے علم ہے میں علم غیب رکھتا ہوں مجھے معلوم ہے اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے نبی کی بی بی اما عائشہ کو پتا چلا تو گھر سے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول اپنی بی بی کے پاس گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں تمہارے بارے میں جو افعائیں اڑ رہی ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم اس میں ملوظ ہو یا نہیں ایک نبی اپنی بی بی سے پوچھ رہا ہے اور تم کہتے ہو عالم الغیب عالم الغیب ذرا مجھے بتاؤ یہ کون سا علم غیب تھا نبی اپنی بی بی کے دہانے پر اور سرانے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے بی بی تمہارے بارے میں ایسے الزام مجھے بتاؤ حضرت عائشہ یہ کی جواب دیتی ہے آئے اللہ کے رسول اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے اور میرا اللہ چانتا ہے کہ میں اس سے بلکل پاک دامن ہوں تو ابھی آپ فوراں میری بات مال لیں گے کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے اور لوگوں نے اتنی اڑا دی ہے اتنی اڑا دی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا دل جم گیا ہے ابھی میں کہہ دوں ہاں مجھ سے یہ کام ہوا ہے تو ابھی آپ مال لیں گے اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے نہیں کیا اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا تب بھی آپ کو بھی اتنی جلدی یقین آنے والا نہیں کیونکہ لوگوں نے اس کی خلاف بہت سی باتیں آپ کے دل میں بٹھا دیئے میرے معاملے میں میں اللہ کی سپرد کرتی ہوں بس میرا معاملہ بہت جلدی اللہ آپ پر منکشف کر دے گا اللہ ہی آپ کو باخبر کر دے گا حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ امید نہیں تھی اتنا تو میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے نبی کو خواب میں دکھلا دے گا کہ میں پاک دامن ہوں لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی اللہ میری برات اور پاک دامنی کے لیے جبرائیل کو بھیج کر اٹھارہ آیتیں نازل فرمائے گا اللہ کی رسول وہی بیٹے ہوئے پیشانی آنے پہ پسینہ نے لگا اما عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کی رسول پر جب وحی آتی تھی تو ایسا ہی حال ہو جاتا تھا سخت سردیوں میں پسینہ نے لگتا تھا اللہ کی رسول بیٹے ہیں پسینہ ٹپک رہا ہے آپ بوجھل آپ بھاری سے ہو گئے آپ کا سر بوجھل ہو گئے حضرت عائشہ سمجھ رہی ہیں اب ابقر صدید گھبر آ گئے ان کی بی بی یعنی اما عائشہ کی ماں گھبر آ گئی پتہ نہیں جبرائیل کونسی خبر لے کے آ رہے ہیں پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں کیا اللہ بتا ہے لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بالکل نہیں گھبر آئی اس لیے کہ جب میں نے یہ کام کیا ہی نہیں تو میں کیوں گھبر آؤں تھوڑی دیر کے بعد جب 18 آیت نبی کی اوپر نازل ہو چکی تو اللہ کی رسول مسکراتے ہوئے اٹھے کہنے لگے آئیشہ خوش ہو جاؤ اللہ تعالی نے تمہاری پاگ دامنی کا اعلان کر دیا مجھے باخبر کر دیا یہ آیتیں تمہارے بارے میں نازل ہوئیں حضرت عائشہ کی ماں گہنے لگیں آئی آئیشہ اٹھو جلدی اٹھو اور اللہ کی رسول کا شکریہ دا کرو تم کیا جانو قادری صاحب تمہارے چیلے اور چپاگے کیا جانے تم نے ان کو اتنا بے وقوب بنا دیا ہے حضرت عائشہ نے جو جواب دیا تھا وہ تمہیں بتاتا ہوں حضرت عائشہ کی ماں کہہ رہی ہے تمہارے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اللہ نے پاگ دامنی کا اعلان کر دیا عائشہ تم نے اٹھو اٹھو اور نبی کا شکریہ دا کرو حضرت عائشہ نے یہ کہہ کر چھگرا دی اپنی ماں کی بات میں نبی کا کیوں شکریہ دا کرو میں محمد رسول اللہ کا کیوں شکریہ دا کرو یہ بھی تو انہی لوگوں کے باتوں میں آ رہے تھے میں تو شکریہ اس ذات کا عدا کروں گی جس نے میری پاگ دامنی کا اعلان کیا میں بھی شکریہ اس کا عدا کروں گی جس نے مجھے پاگ دامن ثابت کر دیا بی بی رسول اللہ کے شکریہ کو ریجنگ تکر رہی ہے اور اللہ کا شکریہ عدا کر رہی ہے تم غور سے پڑھو تمہیں سب وہاہبی نظر آئیں گے سورہ نور میں اللہ تعالی نے جو احکام فرمائے دیکھیں چند احکام میں بتا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ عنہ کی برات آپ کی پاکی کا بھی ذکر آیا ہے منافقین نے آپ پر تحمت لگائی تھی ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تھے غزوے بنی مستلق وہاں سے واپسی کے وقت ام المومنین ساتھ میں ہوا کرتی تھی کوئی نہ کوئی حضور کی زوجہ ساتھ جاتی تھی تو واپسی کے وقت جب ام المومنین کی عمر بہت چھوٹی تھی حضرت عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً تیرہ چودہ سال کے آس پاس تھی واپسی کے وقت جہاد سے واپسی کے وقت راستے میں ایک جگہ کافلہ رکا تو اونٹ کے اوپر ایک کجاوہ یعنی ایک خیمہ لگایا جاتا تھا ازواج متحرات کے لئے ام المومنین کے لئے پردے کا انتظام ہوتا تھا وہ کیسا ہوتا تھا ایک چھوٹا سا ہجرہ ایک جھوپڑی ٹائپ اسے اٹھا کر کے رکھتے تھے بانتے تھے اونٹ کے اوپر تو کجاوہ اٹھا کر کے زمین پر رکھا گیا رات کو جو ہے وہاں قیام ہوا تھوڑی دیر کے لئے ام المومنین اپنی حاجت کے لئے اترین ان کا سونے کا ہار جو ہے کہیں گر گیا تھا تو وہ ڈھوننے کے لئے نکلیں تو اتفاق سے جو ہے اچانک واپسی کا اعلان ہو گیا کہ چلو تو صحابہ جو اٹھاتے تھے کجاوہ وہ خیمہ وہ جھانک کر کے دیکھتے نہیں تھے کہ اندر ہیں یا نہیں کجاوہ اٹھایا گیا وہ اونٹ پر رکھ دیا گیا ان کے دل میں یہ تھا ام المومنین اندر ہیں بیٹھی ہیں جبکہ ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا وہ اپنے گلے کا ہار کچھ دھوننے کے لئے باہر نکلی ہوئی تھی کافلہ چل پڑا چلا گیا کافلہ حضرت آئیشہ واپس آ کر کے دیکھیں کچھ بھی نہیں نشان بھی نہیں سب جا چکے تنہائی رات کی کوئی وہاں پر راستے میں نہیں ہے تو ایک جگہ اوٹ میں بیٹھی نیند لگ گئی آہ سو گئی وہی پہ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ کافلے جب چلتے تھے تو کسی ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا وہ پیچھے سے چلتے ہوئے آتے تھے کافلے کا کچھ بھی گیرا ہوا سامان ہو تو وہ اٹھا کر کے لے آتے تھے تو وہ پیچھے سے چلنے والے صحابی کافلے سے ان کا ڈسٹنس ہوتا تھا تھوڑا سا حضرت صفوان رضی اللہ تعالی وہ پیچھے سے آ رہے تھے صبح صبح کا وقت تھا انہوں نے دیکھا کہ یہاں کوئی خاتون سوئی ہوئی قریب جا کر کے دیکھا تو کہنے لگے اللہ اکبر یہ تو ام المومنین ہیں حضرت عائشہ زدیقہ رضی اللہ تعالی کہ قریب پہنچے تو بیدار ہو گئی پردہ کیا پچھا کہ ماں یہاں کیسے کہنے لگی میں فلاں چیز دھونے کے لئے نکلی تھی کافلہ چل پڑا میں راج کے اندھیرے میں اکیلی کیسے چلتی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی اپنے ساتھ سفر میں ان کو لے کر چلے مدینہ پہنچنے تک کافلے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ام المومنین ہیں نہیں کجاوے میں بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ہے پوچھا گئے کہاں رہ گئی پھر ابھی دھوننا شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ حضرت صفوان کے ساتھ ام المومنین آ گئی مدینہ بس اتنی بات تھی کہ منافقین جو تھے جن کے دلوں میں کڑن تھی جلن تھی حضور سے بغض و عداوت رکھتے تھے بات پھیلا دی ارے نبی کی بیوی غیر کے ساتھ چلی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفوان کے ساتھ رات گزار کر گیا آئی ہے معاذ اللہ بڑی بڑی باتیں ہیں ماں عائشہ صدیقہ کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ باتیں آنے لگیں حضور نے پوچھا اے عائشہ کیا معاملہ ہے انہوں نے بتایا یہ معاملہ ہے عمر بھی کم تھی حضرت عائشہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی لوگوں سے یہ باتیں سننے میں آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کچھ باتی نہیں کی وہ وقت بڑا ڈیفیکل تھا حضرت عائشہ کے لئے بہت ڈیفیکل تھا آپ کہتی ہیں کہ میں رو رو کر کے آنکھیں سجا چکی تھی حضور بھی اب بات نہیں کر رہے تھے کہتے ہیں اے عائشہ یہ معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں حضرت عائشہ اپنے گھر چلی گئی مہیکہ چلی گئی ان کے باپ ابو بکر صدیق بھی بات نہیں کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ کچھ نہیں کہنے حضرت عائشہ کہتی ہیں دن روتی تھی رات روتی تھی اے اللہ میرا معاملہ سب کے سامنے صاف فرما دے کیونکہ لوگوں نے الزام لگایا ہے تحمد لگائی عزت کی بات سے لیکن میرے آقا جانتے تھے کیونکہ وہ عالم الغیب ہیں حضور جانتے تھے لیکن یہ ایک آزمائش چل رہی تھی دیکھیں کبھی کبھار صبر کی ضرورت ہوتی یہ میرے آقا کی زندگی سے ملتی ہے حضرت ابو بکر کو چھوڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو بلانا شروع کی حضرت عمر سے پوچھا عمر عائشہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سننے کو آ رہی ہیں تمہارا کیا خیال ہے آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آپ کے گھر والوں کے بارے میں یوں فرمایا ہر طرح کی برائی کو آپ کی گھر سے دور کیا ہے اگر عائشہ کے گھر عائشہ کے اندر برائی ہوتی تو کبھی مولا آپ کو نکاح کا حکم ہی نہیں دیتا ہو ہی نہیں سکتا حضرت عثمان کو بلایا کہا آپ کا کیا خیال ہے کہتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں ڈالا تاکہ کسی کا پیر نہ پڑ جائے رسول کے سائے پر کسی کا پیر نہ پڑ جائے کیا وہ مولا آپ کو ایسی بیوی دے گا جس کے اندر غلازت ہو ہو ہی نہیں سکتا یا رسول اللہ حضرت علی سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک عائشہ کی بات ہے لوگ کہہ رہے ہیں ایسے کہ آپ کے گھر والی آپ کی خاتون آپ کی بیوی ایسی ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ رب تعالی آپ کے جسم پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی عائشہ اگر ناپاک ہو تو آپ کے گھر میں مولا کیسے رکھتا نہیں ہو سکتا صحابہ نے بڑی فضیلتیں بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت ان سب سے پوچھ رہے تھے یہ بھی ایمان اور نفاق کی بات کچھ لوگوں کو بھلایا اور باری باری پوچھ رہے تھے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے تو ایک صحابہ نے کہا ہاں لوگ کہہ رہے ہیں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے کیا معلوم اندر کی بات ہے یہاں سمجھ میں آ جاتا ہے دل میں جو چیز ہے نکل آتی یہ ایمان کی پرک ہو رہی تھی یہاں پر جہاں چھو رہی تھی ایمان نیسی کو کہتے ہیں رسول کی ذات سے کوئی چیز ہو تو ناپاک ہو ہی نہیں سکتا عقیدہ یہ کامل ہونا چاہیے تو جتنے لوگوں نے یہ کہا تھا پہچان لئے گئے وہ کہ کس کے دل میں کیا ہے ہاں لوگ تو کہہ رہے ہیں اور عائشہ رات کو کیوں گئی تھی ایسے ایسے باتیں بھی کچھ لوگوں نے کی لیکن جو صحابہ تھے اہل ایمان تھے ان کو اللہ نے مضبوط ایمان عطا کیا تھا چند دن ایسی گزرے ایک مہینہ گزر گیا تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل ایمین کے ذریعے آیتیں بھیجی اللہ فرماتا اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْعِفْقِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحَسَبُوا شَرَّ لَكُمْ بَلْهُوَ خَيْرُ لَكُمْ جو لوگ تحمت لگائے ہیں آپ کے گھر والوں کے متعلق اے محبوب اس کو آپ برانا سمجھیں آپ کے حق میں بہتر ہی ہے بہتر ہے کیونکہ سبوں کے دلوں کی کُڑن مولا تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا پتہ یہ چلا کہ نبی کا گھرانا کسوٹی ہے ایمان کو ناپنے کی جو اس طرف محبت کے جملے کہا وہ ایمان والا ہے اور جس نے شک بھی کیا وہ منافق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَضِينَ میں تو ان کے لئے دردنا کا عذاب رکھا ہوں بڑا عذاب اب رہی بات یہ ان پر جو لگایا گیا تھا عائشہ بری ہے ان تمام چیزوں سے اللہ نے حضور کے گھرانے کی پاکی قرآن میں بیان کی اب سنیے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے عائشہ کے پاس ایک مہینے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہے میری آنکھیں سوج گئی تھی اتنے دن تک حضور سے بھی ملاقات نہیں ہو رہی تھی کہا عائشہ مبارک ہو مبارک ہو اللہ کی آیتیں اتر گئی تمہاری شان مولا نے پاکی بیان کر دی جاؤ جلدی حضور سے ملو عمر کم تھی محبوبانہ انداز بھی تھا کہا نہیں میں ان سے پہلے نہیں ملوں گی پہلے میں میرے رب کا سجدہ کروں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لینے آئے حضرت عائشہ کو اور اس کے بعد محبت سے اپنے گھر میں بٹھائے اب اس کے بعد فرمایا عائشہ حضور اگر چاہتے تو پہلے ہی دن کہہ دیتے میری عائشہ پاک ہے لیکن لوگ یہ کہتے اپنے گھر والے کی بات کر رہے ہیں اپنی بیوی کی پاکی تو ہر کوئی بولے گا اے عائشہ میں یہ چاہتا تھا کہ تمہاری برات میں ایسی چیز اترے کہ قیامت تک لوگ اس کو تلاوت کرتے رہے ہیں آج دیکھیں کروڑوں امام ہوں کروڑوں مسجدیں ہوں ہر جگہ جہاں پر بھی تلاوت ہوگی ہماری ماں کی پاکی بھی بیان ہو رہی ہے عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکی بھی قرآن نے بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہیں اللہ نے تیرے حق میں قرآن کی آیتیں ایسی اتاری کہ صبح قیامت تک اب تیری پاکی ایمان والے بولتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی نفاق اور منافقین کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے